الحمدللہ وکفا و السلام علی عباده اللذین استفا اللہم صلع علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد مبارک وسلم مسلوم دعاوں میں تھے ایک دعا خزشتہ تقریباً تین چار ہفتوں سے چل رہی ہے یہ ایک ایسی دعا ہے جس کے بارے میں حدیث شریف میں آتا ہے حضرت آنس رضی اللہ تعالی عنہ جنہوں نے دس سال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارے اور خادم بن کر رہے وہ فرماتی ہیں کہ جب بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم قیام فرماتے تھے تو یہی دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا میں آٹھ چیزوں سے پناہ مانگی گئی ہے جن میں سے چھے باتوں کا ذکر ہو چکا ہے اور آخری دو چیزیں جن سے پناہ مانگی گئی ہے وہ آج کی مجلس میں عرض کیا جائے گا انسان کے لیے جس طرح اپنی جسمانی بیماریوں کا علاج کرنا ضروری ہے اسی طریقے سے اپنی روح کو صحت مند رکھنے کے لیے اور اپنی روح کو بیماریوں سے بچانے کے لیے بھی احتمام کرنا ضروری ہے اور اس سلسلے میں انسان چونکہ ایک مزور واقع ہوا ہے بہت ساری بیماریاں ایسی بھی ہیں جن سے انسان اپنی کوشش سے بچ نہیں سکتا تو ان دعاوں کے ذریعے سے اللہ رب العزت کی مدد جب انسان طلب کر لیتا ہے اور اللہ رب العزت کی مدد انسان کے شامل حال ہو جاتی ہے تو پھر ایسی بیماریوں سے بچنا انسان کے لیے آسان ہو جاتا ہے تو اس دعا میں سب سے پہلے ہم اور خوزن سے پناہ مانگی گئی ہے جیسے پہلے ارز کیا تھا کہ گزشتہ گزرے ہوئے غموں کا دکھ ہو یا وہ پریشان کرتے ہوں یا آئندہ پیش آنے والے واقعات اور پریشانیاں ان تمام سے پناہ مانگی گئی ہے دوسرے نمبر پر عجز اور قسل یعنی عاجزی سے اور سستی سے پناہ مانگی گئی ہے جو کہ ایک روحانی بیماریاں ہیں باطنی بیماریاں ہیں اور اس کے بعد جبن اور بخل یعنی بزدلی اور بخل سے پناہ مانگی گئی ہے ان کا تعلق بھی باطن کے ساتھ ہے اور یہ بھی بری اور بڑی بیماریاں ہیں تو دعا کے کلمات جو ہمیں سکھائے گئے اللہم انی اعوذ بکا من الہم والحزن واعوذ بکا من العجز والکسل واعوذ بکا من الجبن والبخل یہاں تک کفتگو ہو چکی ہے آگے اسی دعا میں فرمایا واعوذ بکا من غلبت الدین وکہر رجال کرز کہ غلبے سے پناہ مانگی گئی ہے اور سکھایا گیا تعلیم دی گئی امت کو کہ اللہ کی مدد مانگو اور اس مرض سے بھی اپنے آپ کو بچاؤ اور کہر رجال اور لوگوں کے غلبے سے ان دو چیزوں سے بھی پناہ مانگی گئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر جہاں بہت ساری چیزوں سے پناہ مانگا کرتے تھے وہاں پر آپ کی مبارک دعاوں میں کرز سے پناہ مانگنے کا ذکر بھی ہے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا تھا کہ آپ اتنا زیادہ کرز سے پناہ کیوں مانگتے ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے جواب میں ارشاد فرمایا کہ جب کوئی شخص مقروض ہو جاتا ہے جب کرز کے نیچے دب جاتا ہے تو پھر وہ جھوٹ بھی بولتا ہے اور وعدہ خلافی بھی کرتا ہے کئی بیماریاں اس کے ساتھ پھر اور بھی آ جاتی ہیں جبکہ اسلام نے ہمیں سچ بولنے اور وعدہ پورا کرنے کا حکم دیا ہے جو کہ اخلاقیات میں سے ہے اور اسلام کی تعلیمات میں سے ہے بلکہ اسلام نے تو وعدہ افاہ کرنے کا اس حد تک احتمام کیا اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل سے کر کے دکھایا کہ کس حد تک وعدے کو پورا کرنا چاہیے حدیث شریف میں آتا ہے کہ حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ خزیفہ صحابی ہیں اور یہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رازدار کہا جاتا ہے یہ رازدان تھے ان کے پاس راز تھے اور یہی وہ صحابی ہیں جن کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بھی بتا رکھے تھے ہر کوئی نہیں جانتا تھا کہ منافق کون ہے کیونکہ اللہ رب العزت نے بذریعہ وحی اپنے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کو بتا دیئے تھے کہ کون کون لوگ منافق ہیں اور کون کون مخلص ہیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہ کو وہ نام بتا دیئے تھے اس لیے ان کو رازدان کہا جاتا ہے کہ اللہ کے نبی کے رازدار ہیں ان کے پاس راز تھے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اور یہ بھی آتا ہے روایات میں کہ کوئی اگر فوت ہو جاتا مدینہ میں اور اس کی جنازے کا اعلان ہو جاتا تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ پوچھا کرتے تھے کسی کو بھیج کر معلوم کرتے کہ جا کر دیکھو کہ خزیفہ بھی جنازے میں ہیں اگر خزیفہ جنازے میں ہوتے تو فاروق عظم بھی تشریف لے جاتے اور اگر کوئی بتاتا کہ خزیفہ نہیں ہیں تو پھر فاروق عظم بھی نہیں جایا کرتے تھے اس لیے وہ جانتے تھے کہ حضرت خزیفہ وہ صحابی ہیں جن کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منافقین کے نام بتا دیئے ہیں لہٰذا جس جنازے میں خزیفہ شریک نہیں ہوں گے تو اس کا مطلب یہ ہوگا کہ وہ مرنے والا منافق ہے تو حضرت خزیفہ اور ان کے والد یمان رضی اللہ تعالی عنہما مسلمان ہوئے تھے چنانچہ یہ مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے ملاقات کے شرف سے مشرف ہونے کے لیے مکہ مکرمہ سے باپ بیٹا روانہ ہوئے یہ وہ وقت تھا کہ جب ابو جہل ایک ہزار کا لشکر لے کر بدر کی طرح فرمانہ ہو چکا تھا مکہ مکرمہ سے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی تین سو تیرہ ساتھیوں سمیت مدینہ منورہ سے نکل چکے تھے وہ تحقیقت کافلے کی تلاش میں تھے لیکن کافلہ تو راستہ بدل کر چلا گیا تھا اور کافلے والوں نے مکہ والوں کو اطلاع دی دیجی کہ ہمیں خطرہ ہے مسلمانوں سے چنانچہ ابو جہل لشکر کی کمان کرتے ہوئے پوری تیاری کے ساتھ مکہ مکرمہ سے نکلا تھا چنانچہ خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما باب بیٹا دونوں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کا شرف حاصل کرنے کیلئے مکہ مکرمہ سے روانہ ہوئے راستے میں ابو جہل کا لشکر مل گیا چنانچہ ابو جہل نے پکڑ لیا کہاں جا رہے ہو انہوں نے بتایا کہ ہم جا رہے ہیں مدینہ اور ہم نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنی ہے آپ سے ملاقات کرنی ہے ابو جہل نے کہا کہ ہم جا رہے ہیں آگے ان کا مقابلہ کرنے کے لیے ان کا راستہ روکنے کے لیے ان سے لڑنے کے لیے جنگ کرنے کے لیے اور وہ بھی ہمارے ساتھ لڑنے کے لیے مدینہ مندورہ سے نکل چکے ہیں اور اب جب تم اس موقع پر جا رہے ہو تو یقیناً تم نے وہاں جا کر ان کے لشکر میں شامل ہونا ہے اور ہمارے خلاف لڑنا ہے تم نے لہٰذا ہم تمہیں ان کی طرف نہیں جانے دیں گے حضرت خزیفہ اور ان کے والد یمان نے کہا کہ ہم لڑنے کی ارادے سے نہیں نکلے نہ ہم جنگ کرنے جا رہے ہیں ہم صرف ملاقات کرنا چاہتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرنے کی ارادے سے نکلے ہیں چنانچہ ابو جہل نے وہاں پر ان سے وعدہ لیا کہ میرے ساتھ وعدہ کرو کہ تم ان کے ساتھ مل کر ہمارے مقابلے پر نہیں آو گے ہمارے ساتھ جنگ نہیں کرو گے لڑو گے نہیں میدان میں نہیں آو گے اگر وعدہ کوئے پھر تمہیں اجازت ہے جانے کی اگر وعدہ نہیں کر دے تو واپس چلو چنانچہ انہوں نے وعدہ کر لیا کہ ہم وعدہ کرتی ہیں کہ اگر جنگ ہو گئی تمہاری تو ہم ان کا ساتھ جنگ میں نہیں دیں گے چنانچہ حضرت خزیفہ بن یمان رضی اللہ تعالی عنہما یہ دونوں باپ بیٹا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کر ملے جبکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی سفر میں تھے نکل چکے تھے مدینہ منبرہ سے تو اس موقع پر جب بدر کے میدان میں دونوں فوجیں آمنے سامنے ہوئیں ایک طرف ابو جہل کا لشکر ہے اور ایک طرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی قیادت میں تین سو تیرہ مجاہدین اسلام کھڑے ہیں تو اس موقع پر حضرت خزیفہ نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب صفے درست ہو رہی ہیں جہاد کے لیے تو ہمیں بھی اجازت ہے نلڑنے کی آپ نے فرمایا کہ نہیں تم تو پہلے وعدہ کر چکے ہو ابھی بتایا نہیں تم نے کہ ہم نے وعدہ کیا ابو جہل سے تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ وعدہ تو ایسے ہوا کہ اس نے ہماری گردنوں پر تلوار رکھ دی تھی اور زبردست ہی ہم سے وعدہ لیا ہم نے کوئی دل سے تو بات نہیں کی تھی دلی بات تو نہیں تھی ہم نے تو بس خوف کی وجہ سے جب تلوار ہماری گردنوں پر پڑی ہوئی تھی ہم نے وعدہ کر لیا اور اس وعدے کی کیا اہمیت ہے اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وعدے کی بڑی اہمیت ہے تم وعدہ کر چکے ہو زبان دے چکے ہو حالانکہ دیکھا جائے تو یہ وہ موقع تھا کہ جس موقع پر کفار ایک ہزار کا لشکر لے کر آ رہا ہے وہ پوری طرح مسلح بھی ہے ان کے پاس ہتھیار بھی ہیں لڑنے والے جوان بھی ہیں اور مسلمانوں کے لشکر کا حال یہ ہے کہ پورے لشکر میں صرف دو گھوڑے ہیں اور صرف آٹھ تلوارے ہیں ایک ہزار لشکر سے مقابلہ صرف آٹھ تلواروں سے اور کسی کے ہاتھ میں لگڑی ہے کسی کے ہاتھ میں لاتھی اور ڈنڈا ہے کسی کے ہاتھ میں پتھر ہے لڑنے کیلئے جا رہے ہیں بہت بڑا مارکہ ہونے والا ہے اور یہ جنگ بھی وہ جنگ ہے جس کو اللہ رب العزت نے قرآن حکیم میں یوم الفرقان کہا ہے حق و باطل میں تفریق کا دن حق اور باطل کی پہلی لڑائی اور پہلی جنگ کفر اور اسلام کی سب سے پہلی جنگ اور اتنی اہم جنگ کہ اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے رشاد فرمایا کہ جو غضوہ بدر میں مسلمان شریک ہوئے اللہ رب العزت نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیئے اور وہ بخشے بخش آئے ہیں ان کی بخشش کا اعلان کر دیا اور بدر میں شرکت کرنے والے وہ مسلمان تھے کہ جن کے نام آج بھی برکت کیلئے پڑھے جاتے ہیں آج بھی جو مسلمان مشکل میں پھنس جاتی ہیں کوئی پریشانی آ جاتی ہے مسئیبت آ جاتی ہے تو جو بدر کے شہدہ ہیں یا بدر کے جو صحابی ہیں جنہوں نے بدر کے میدان میں شرکت کی تھی جنگ میں ان تین سو تیرہ کے نام برکت کیلئے پڑھے جاتی ہیں اور ان ناموں کی برکت سے دعائیں کی جاتی ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ ان دعائوں کو قبول فرماتے ہیں اتنی بڑی سعادت ملنے والی ہیں اور اتنا بڑا مارکہ ہونے والا ہے اتنی بڑی جنگ ہونے والی ہیں لیکن اللہ کے رسول نے فرمایا کہ چمکہ تم وعدہ کر چکے ہو اور اسلام وعدہ خلافی کی اجازت نہیں دیتا لہذا تم بیٹھ کر دیکھ تو سکتے ہو لیکن جنگ میں ہی ثانی لے سکتے وعدہ کا پاس رکھنا اسلام نے اس حد تک ہمیں سکھایا ہے بلکہ روایات میں آتا ہے کہ صحابہ اکرام نے بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے جو تربیت حاصل کی تو اس پر اسی طرح عمل کیا یہ مقام جو ملا ہے صحابہ اکرام کو ایسے تو نہیں ملا انہوں نے پوری پوری اتباع کی ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر قول کی ہر فعن کی ہر عمل کی حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حکمران تھے تو اس وقت کفر کی جو سب سے بڑی سلطنت تھی وہ روم تھی سلطنت روم اس وقت کی سپر طاقت تھی سپر پاور تھی آپس میں جھڑپے ہوتی رہتی تھی مسلمانوں کے ساتھ ان کی تو ایک موقع ایسا آیا کہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے شاہ روم کے ساتھ جنگ بندی کا معاہدہ کر لیا ایک تاریخ تیہ کر دی گئی کہ فلان تاریخ تک ہم آپس میں جنگ نہیں کریں گے معاہدہ ہو گیا جنگ بندی ہو گئی آج کل بھی ہوتی ہے اس زمانے میں بھی ہوا گرتی جنگ بندی کی تاریخ تیہ ہو گئی وقت مقرر کر دیا گیا اس وقت تک آپس میں لڑیں گے نہیں ہم جنگ نہیں کریں گے جب وہ مدت ختم ہونے کے قریب ہوئی تو حضرت امیر معاویہ نے سوچا کہ ابھی معاہدہ تو ختم نہیں ہوا لیکن قریب ہو گئی مدت اب جنگ نہ کرنے کا معاہدہ تو ہے لیکن فوجیں کٹھی کرنے کا معاہدہ تو نہیں ہے ہمارا تو لہٰذا کیوں نہ ہم تیاری کر لیں جو ہی معاہدہ ختم ہوگا ہم حملہ کر دیں گے چنانچہ حضرت امیر معاویہ نے خفیہ طریقے سے اپنی فوجوں کو حکم دیا اور فوجوں کو ساتھ لے کر جو دشمن کی سرحد تھی وہاں پر اپنی فوجوں کو خاموشی سے جمع کرنا شروع کر دیا فوجیں جمع ہو گئیں اسلحہ جمع ہو گیا سیاری مکمل ہو گئی جس دن معاہدہ ختم ہونا تھا جب وہ دن مکمل ہوا سورج غروب ہوا رات ہوئی شام ہوئی معاہدہ کی تاریخ مکمل ہو گئی پوری ہو گئی تو اچانک حضرت امیر معاویہ نے حملہ کر دیا اور اتنی تیزی سے آگے بڑھے کہ دشمن کو خبر نہ تھی ان کے علم میں نہیں تھا کہ ایسا ہوگا بخبر تھے وہ تو حضرت امیر معاویہ کے فوجیں بڑی تیزی سے شہر اور بستیاں اور دہات اور یہ فتح کرتے چلے گئے اب جب مجاہدین یا فوجیں جب فتح کرتی ہیں کسی علاقے کو تو وہ فتح کا ایک اپنا نشہ ہوتا ہے ان پر نشہ سوار ہے بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہے ہیں علاقے فتح ہو رہے ہیں آگے بڑھ رہے ہیں دشمن ہتھیار ڈال رہا ہے اس دوران جب بہت سارا علاقے یہ فتح کر چکے تھے آگے بڑھ رہے تھے تو کسی نے امیر معاویہ کو بتایا کہ حضرت پیچھے سے ایک گھوڑے پر سوار شخص بڑی تیزی سے آ رہا ہے اور لگتا ہے کہ وہ دور سے پکار رہا ہے ہمیں کچھ کہہ رہا ہے حضرت امیر معاویہ رک گئے کہ ہو سکتا ہے کوئی پیغام ہو پتہ نہیں کس کا پیغام ہے رک گئے کچھ دیر کے بعد جب وہ گھوڑ سوار قریب آیا تو پسینہ پسینہ تھا لمبہ سفر کر کے آیا تھا بڑی تیزی سے اور وہ مشہور صحابی پیغمبر تھے حضرت عامر بن عابسہ رضی اللہ تعالی عنہ انہوں نے آ کر فرمایا امیر معاویہ سے کہ آپ نے کیا کر دیا آپ کا تو معایدہ ہوا تھا اس نے کہا جی ہمارا معایدہ ہوا تھا جنگ نہ کرنے کا میں نے فوجے پہلے کٹھی کر دی تھی ٹائم ختم ہوا ٹائم پورا ہوا تو ہم آگے بڑھ گئے انہوں نے آ کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنائی کہ اللہ کے رسول نے منع فرمایا کہ جب معایدہ جب تک ہے مکمل جب تک نہ ہو جائے اس وقت تک نہ تم جنگ کر سکتے ہو نہ جم کے لئے تم آگے بڑھ سکتے ہو تو تم معایدے کے دوران آگے بڑھے ہو فوجیں لے کر آئے ہو تو یہ اللہ کے رسول کی سنت کی خلاف ورزی تم نے کی ہے آپ کے حکم کی خلاف ورزی کی ہے تم ایسا نہیں کر سکتے معایدہ ختم ہو جائے اعلان کرو بتاؤ ان کو معایدہ ہمارا ختم ہو چکا ہے ہم آ رہے ہیں اس کے بعد آگے بڑھو یہ طریقہ ہے یہ اللہ کے رسول کی سنت ہے حضرت امیر معاویہ نے جب سنا تو تاریخ کا ایک انوکہ واقعہ ہے شاید کہ تاریخ میں پہلے کبھی نہیں ہوا تھا حضرت امیر معاویہ نے جو ہی اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کا قول مبارک سنا آپ کا سر چھک گیا آنکھوں میں آنسو آگئے حکم دیا لشکر کو کہ واپس چلو جو علاقہ فتح ہو چکا ہے واپس کر دو جو چیزیں تم چھین چکے ہو واپس کر دو ساری چیزیں واپس کر کے خالی ہاتھ واپس چلو دنیا کو بتا دو کہ ہمیں فتح نہیں چاہیے ہمیں علاقے شہر اور بستیاں نہیں چاہیے بلکہ ہماری گردنیں تو اللہ کے رسول کے حکم پر کٹنے والی ہیں تو اسلام میں معاہدے کو احد کو نبھانا وعدہ پورا کرنا اس کی بڑی اہمیت ہے تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ جو چیزیں انسانی اور مسلمانوں کے معاہدے کو خراب کرنے والی ہیں معاہدہ توڑنے والی ہیں اور معاہدہ توڑنے میں آج شکنی کرنے میں معاہد بننے والی ہیں فرمایا ان میں ایک کرز بھی ہے تو اس لیے میں کرز سے پناہ مانتا ہوں اور دیکھا جائے تو ایک اور دعا اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جو نماز میں سلام پھیرنے سے قبل پڑھا کرتے تھے اکثر سلام پھیرنے سے پہلے نماز میں ہی آپ دعا پڑھا کرتے تھے اس دعا میں بھی کرز سے پناہ کا ذکر ہے لیکن وہاں پر کرز کو عذابِ قبر اور فتنِ دجال کے ساتھ ایک اٹھا بیان کیا گیا تو اب اس سے اندازہ لگائے کرز کتنی بڑی چیز ہیں اور حدیث شریف میں یہ بھی آتا ہے کہ جب کوئی جنازہ آیا کرتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہلے پوچھا کرتے تھے یہ شخص مرنے والا مکروز تو نہیں ہے کسی کا کرزہ تو نہیں دینا اگر بتایا جاتا کہ اس نے کرز دینا ہے تو پھر آپ اس کی نماز جنازہ نہیں پڑھایا کرتے تھے اس وقت تک جب تک کہ کوئی اس کے کرز کا زامن نہ بن جائے کوئی ذمہ داری لے لے کہ میں اس کا کرز ادا کروں گا پھر آپ جنازہ پڑھا دے تھے تو اتنی بڑی بری چیز ہے اور اتنا ہی ناپسندیدہ عمل ہے کہ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اپنی امت کو بھی سکھایا ہے کہ پناہ مانگو کر سے اور اس لئے چاہیے کہ بلا ضرورت انتہائی مجبوری کی حالت میں تو انسان لے لیتا ہے کرز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے خود بھی کرز لیا ہے وقت ضرورت آپ کرز لے بھی لیا کرتے تھے لیکن کرز کی ادائیگی اپنے وقت پر کرنا اور نیت کا خالص رکھنا یہاں پر یہ بھی عرض کرو کہ روایات میں آتا ہے کہ جو شخص کرز لیتا ہے بعمر مجبوری ضرورت ہے اس کو مجبور ہے کرز لینا پڑا تو اب اگر اس کی نیت ٹھیک ہے اس کی نیت ٹھیک ہے کہ میں نے اسی وقت پر ادا کرنا ہے میں نے واپس کرنا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ ایسے بندے کی مدد فرماتی ہے اور اس کا کرز اتر جاتا ہے اور جس کی نیت پہلے سے ہی خراب ہو نیت پہلے سے ہی دینے کی نہ ہو اگر ہوں گے تو دے دوں گا نہ ہوئے تو پھر مشکل تو پھر جب نیت ہی ایسی ہوگی جب اللہ کی مدد شامل حال نہیں ہوتی اللہ تعالیٰ کی مدد ساتھ نہیں ہوتی پھر ایسا شخص کرز کے اندر جکڑتا چلا جاتا ہے اور آج ہمارے ہاں جو کرز لیا جاتا ہے عموماً عام طور پر جو کرز لیا جاتا ہے وہ ضرورت کے تحت کم لیا جاتا ہے اور اضافی طور پر زیادہ لیا جاتا ہے شادی کا موقع آگیا کرز پہ کرز لیا جاتی ہے ادا کر دیں گے اتار دیں گے ہو جائے گا پھر کیا ضرورت ہے ایسی شادی کرنے کی جو کرز بھی ہو اسلام نے تو نہیں سکھایا ہمیں اکثر میں ساتھیوں سے کہا کرتا ہوں کہ شادیوں کو آسان بناو سنت کے مطابق بناو یہ آئے دن گھروں کے جو جھگڑے ہیں جو حالات خراب ہو رہے ہیں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اسلامی احکامات کو ترک کر دیا ہے ہم نے اسلامی احکامات کو چھوڑ دیا ہے اللہ کے معبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو طریقے بتائے ہیں ان کے مطابق اگر عمل کریں گے بردے کے خیر و برکت کیسے آتی ہے آج ہم نے غیروں کی طریقے اپنائے ہوئے ہیں ایک جگہ جلسہ تھا وہاں پر اکثریت وزیرستان کے لوگوں کی تھی اور انوان جو میرا مجھے دیا گیا تھا وہ اتباع سنت کا تھا تو اکثر وزیرستان کے لوگ بیٹھے ہوئے تھے تو ان سے میں نے کہا کہ سنتوں کو اپنانا یہ غیرت کا مسئلہ ہے ہماری غیرت کا تقاضہ ہے کہ ہم سنتوں کو اپنائیں اور وہ کس طرح وہ ایسے کہ آج آپ دیکھ لیں کسی بھی غیر مسلم کنٹری میں چلے جائیں آپ یورپ چلے جائیں امریکہ چلے جائیں انگلینڈ چلے جائیں وہاں جو غیر مسلم رہتی ہیں جنہیں آپ انگریز کہتے ہیں کسی انگریز کے سر پر آپ کو پگڑی نظر نہیں آئے گی کسی انگریز کے سر پر آپ کو اس طرح کی ٹوپی نظر نہیں آئے گی جس طرح آپ کے سروں پر ہیں کسی انگریز کو یہ کرتہ پہنے ہوئے آپ دیکھیں گے نہیں اگر آپ ان سے کہہ دیں کہ آپ سر پہ پگڑی کیوں نہیں بانتے تو وہ کیا جواب دے گا وہ تو آپ نے نہیں سنا لیکن میں بتا دیتا ہوں پہلے سے کبھی موقع ملے تو یہ جواب آپ کو ملے گئی یہی کہ اگر آپ ان سے کہیں کہ تم پگڑی کیوں نہیں بانتے تو وہ کہیں گے میں مسلمان تھوڑا ہوں جو بانتے کہ تم مسلمان ہوئی چیزیں اگر آپ اس سے کہیں کہ تم کرتہ کیوں نہیں پہنتے تو وہ کہے گئے تو مسلمانوں کا لباس ہے ہمارا تو نہیں ہے تو اب غیرت کا مسئلہ یہ ہے کہ جب وہ ہماری پگڑی استعمال نہیں کرتے اس لیے کہ مسلمانوں کی ہے جب وہ کرتہ نہیں پہنتے اس لیے کہ مسلمانوں کا ہے تو ہم ان کی تقلیت کیوں کنے ہم بھی تو نہ کریں نا ہم سے پوچھیں بھئی داڑی کیوں نہیں مٹھاتے وہ تو انگریز مٹھاتے ہیں میں انگریز ٹھوڑا ہوں یار ننگے سر کیوں نہیں پھرتے وہ تو انگریز پھرتے ہیں تو اس طریقے سے ہمارے لیے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو زندگی کی اصول رکھے ہیں زندگی گزارنے کی جو ڈھنگ طریقے اور صلی کی ہمیں سکھائے ہیں اگر اسی کے مطابق ہم عمل کریں گے تو اسی کے اندر ہمارے لیے خیر و برکت ہوگی اور ہم اگر دوسری راستے اپنائیں گے تو اس میں نقصان ہی نقصان ہوگا اس میں فائدہ بظاہر نظر آ رہا ہوگا لیکن ہمیں نہیں پہنچے گا وہ فائدہ کیونکہ وہ ہمارے مزاج کی مطابق نہیں ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے شادیاں کر کے دکھائیں ولی میں کر کے دکھائیں ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام سے فرمایا کہ دسترخان بیشاؤ لمبہ دسترخان بیش گیا فرمایا جس کے پاس کھانے کے لیے جو کچھ ہے لے آؤ کسی کے پاس کھجوریں تھیں کسی کے پاس خوشک گوشت کے ٹکڑے تھے کسی کے پاس ستو تھا کسی کے پاس کوئی اور چیز تھی کھانے کی جو تھا جس کے پاس وہ لے آئے آپ نے فرمایا دسترخان پہ بیشا دیا گیا تو آپ نے فرمایا کل رات میں نے نکاح کیا تھا یہ میرا ولیمہ ہے سارے مل کے کھاؤ آپ نے یہ سکھایا ہوں یہ نہیں سکھایا اس سے پچاس ہزار اس سے لاکھ کیوں میں نے پانچ سو بندے کا ولیمہ کرنا ہے کرنا بھی حال میں ہے میں نے دکھانا ہے کیونکہ فلانے ایسے کیا تھا اور پھر سارے بیلیاں بھی خیر سے تھوڑا تھوڑا وہ بھی جب گھر جاتی ہیں تو کچوکیاں لگاتی ہیں پترہ دے شادیاں روز روز ہونے ہیں یہ روزانہ تھوڑی ہوتی ہیں لوگ کیسے کرتے ہیں بیٹوں کی شادیاں تم ایسے کرو کہ لوگ کھا جائیں گے بھئی ہم نے لوگوں کو خوش کرنا ہے یا ہم نے اللہ اور اس کے رسول کو خوش کرنا ہے روز قیامت ہم نے تنہا حساب دینا ہے لوگوں میں سے کوئی ساتھ نہیں دے گا وہاں ایک ایک بات کا ایک ایک عمل کا ہم نے حساب دینا ہے ہم سے پوچھا جائے گا وہاں ہم نہیں کہہ سکیں گے اللہ لوگ نہیں چھوڑتے تھے ہمیں لوگ ہمیں تانے دیتے تھے اللہ کہے گا لوگوں کا خیال تو تھا لیکن میرا خیال نہیں تھا تمہیں میرے احکام کیا تھے میرے نبی نے کیون ساراست تمہیں دکھایا تھا اس کا لحاظ نہیں کیا تم نے لوگوں کا خیال کیا اب بدلا بھی لوگوں سے لو مجھ سے کیا لینے آئے ہو تو وہاں پر پھر ہمارے پاس جواب کوئی نہیں ہوگا تو اس لیے اگر کرس سے ہم بچتے رہیں کیونکہ اگر خدا نہ کرے کوئی شخص مقروض دنیا سے چلا گیا اور اتارنے والا کوئی نہ ہوا دینے والا کوئی نہ ہوا تو وہاں پر تو حساب ہوگا وہاں پر تو ذرے ذرے کا حساب ہونا ہے وہاں کی کرنسی جو ہے وہاں پر پیسے تو ہوں گے نہیں کہ میں نے پچاس ہزار سلیہ تھا لہٰذا پچاس ہزار اس کو دے رہا ہوں نہیں وہاں پر نیکیاں اس کے بدلے میں دی جائیں گے اب پہلے ہماری کون سے نیکیاں ہیں جو ہمارے عمل ہیں ہمیں معلوم ہیں نماز کیسے پڑھتی ہیں پتہ نہیں قبول بھی ہوتی ہے کہ نہیں کس طریقے سے پڑھتی ہیں وہاں تک پہنچنے والے بھی ہے کہ نہیں ہماری تصویحات کیسے غافل دلوں کے ساتھ ہوتی ہیں ہمارا ہر عمل ایسا ہوتا ہے غفرت کے ساتھ کرتے ہیں تو وہاں پر جتنے مقبول آمال ہوں گے وہ مقبول آمال میں سے ان لوگوں کو دے دیا جائے گا جن کا کرس دینا ہوگا تو اس لئے انسان کو چاہیے کہ انتہائی ضرورت کے حالت میں تو اور بات ہے ورنہ کوشش کی جائے کہ بغیر ضرورت کے کرس سے بچا جائے اللہ کی محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پناہ مانگی ہے اور اپنی امت کو بھی دعا سکھائی ہے بلکہ دعائیں سکھائی ہیں اور بہت ساری دعاوں میں مختلف انداز سے کرس سے پناہ مانگی گئی ہے کوئی اس دعا میں بھی فرمایا وَأَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ الدَّيْنِ یہ لفظ بھی ذرا صحیح ادا کیا کریں کیونکہ ایک بندے کو میں نے دیکھا اس نے مجھے دعا سنائی تو پڑا لکھا تھا تو اس نے جو ہے لفظ کہا غَلَبَتَ الدِّين دین کے قلبے سے میں نے کہا دین کا قلبہ نہیں ہوگا تو پھر کیا مانگتے ہو دین نہیں ہے دین ہے دین کرز کو کہتے ہیں غَلَبَتِ الدَّيْنِ اَعُوذُ بِكَ مِنْ غَلَبَتِ الدَّيْنِ کرز کے قلبے سے مجھ پر کرزہ ایسا غالب نہ آ جائے ایسا کرز نہ آ جائے کہ میں کرز میں ڈوب کر رہ جاؤں اور ساتھ وَقَحْرِ الرِّجَال اور لوگوں کا قلبہ یعنی ایسا نہ ہو کہ میں لوگوں کے گھیرے میں آ جاؤں اللہ مجھے اس چیز سے بھی بچا لے کہ لوگ مجھے زلید و رسوا کریں اللہ مجھے اس چیز سے بچا لے کہ میں لوگوں سے چھپتا پھر ہوں اللہ مجھے اس چیز سے بچا لے کہ میں لوگوں سے مغلوب ہو جاؤں مجھ پر لوگ غالب آ جائیں تو اس میں ساری چیزیں آ جاتی ہیں ہر قسم کے لوگ چاہے اپنوں میں سے ہیں چاہے پرائے لوگوں میں سے ہیں چاہے تانے دینے والے ہیں چاہے رسوائی کا سوچنے والے ہیں چاہے آپ کو سزا دینے والے ہیں چاہے آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں چاہے آپ کی دنیا کا نقصان چاہتے ہیں چاہے آپ کے دین کا نقصان چاہتے ہیں چاہے وہ پرائیویٹ لوگ ہیں چاہے وہ سرکاری لوگ ہیں ہر قسم کے لوگوں کے شر سے بچنے کے لیے یہ لفظ آئے ہیں وَقَحْرِ الرِّجَال جس لیے دعا مسلوم دعا ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اکثری دعا پڑھا کرتے تھے تو اس دعا کو ضرور اپنا معامول بنائیں صبح و شام کوشش کریں سات سات مرتبہ پڑھ لیا کریں اگر سات بار نہیں پڑھ سکتے تو کم از کم تین تین بار تو ضرور پڑھ لیا کریں اللہم اینی اعوذ بکا من الہم والحضر وَعَوذ بکا من العجز والکسر وَعَوذ بکا من الجبن والبخل وَعَوذ بکا من غلبت الدین وکہر الرجال وَآخِرُ الدعوانَ آنِ الْحَمْدُ لِلَّا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں گناہگار ہوں میں خطاکار ہوں میں سیاہکار ہوں میں سزاوار ہوں میں سیاہکار ہوں میں سزاوار ہوں میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنا میرے سجدوں میں تیری ہی حمد و سنا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میری طوبہ ہے توبہ اے میرے الہ مجھ گناہگار کو تُو نا دے نا سزا میری آنہوں کو سن میری آنہوں کو سن لے اے حاج تیرا وا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا میں تو غفار ہوں تو نے خود ہی کہا بخش دوں گا تجھے یہ ہے وعدہ تیرا بخش دوں گا تجھے یہ ہے وعدہ تیرا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا میں تیرے سامنے جھک رہا ہوں خدا میرا کوئی نہیں اللہ تیرے سوا تبار تیرے سر تیرے سوا تیرا تیرے سوا